ضرور کرم ہوگا اور اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ وہ پھر سے زندہ ہو گیا اور قبر سے باہر نکل آیا تو اب اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کا حال اچھا ہوگا اس نے دیکھا انتقال ہو گیا قبر میں دفنا دیا گیا پھر اس نے دیکھا کہ میں دوبارہ زندہ ہو گیا قبر سے باہر واپس آ گیا تو اب اس کی تعبیر یہ ہے کہ حال اچھا ہوگا میں دوبارہ خلاصتاً ارز کر دیتا ہوں کہ اگر کسی نے مطلقاً دیکھا تو اس کی عمر بڑے گی تبیل ہو گیا کسی نے دیکھا انتقال ہو گیا مگر اسے دفنایا نہیں گیا تو اس کے اصلاح کی امید ہے کسی نے دیکھا انتقال ہوا اور اس کو دفنا دیا گیا تو اب اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ توبہ کرے اور اسے اس بات کی طرح بشارہ ہے کہ وہ توبہ کی استغفار کی کسرت کرے اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے اور اگر کسی نے دیکھا کہ انتقال ہوا دفنا دیا گیا دوبارہ زندہ ہوا اور قبر سے باہر آ گیا تو اب خواب اچھا ہے اللہ تعالیٰ اس کا حال اچھا فرمائے گا تو سرفراز بھائی ہم آپ کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس خواب کی برکت نصیب فرمائے اس خواب میں جو ناخشگوار بات ہے اللہ تعالیٰ اسے واضح نہ فرمائے اللہ تعالیٰ اسے ظاہر نہ فرمائے اور جو خشگوار بات ہے اللہ تعالیٰ اسے ظاہر فرما دے اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو ہم سب کی بلا حساب و کتاب مغفرت فرمائیں اور ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں محمد عاصف انہوں نے بھی ہمیں ایمیل کی ہے میں نے یہ خواب میں دیکھا عاصف بھائی بیان کرتے ہیں چند لڑکے کھڑے ہوتے ہیں اور میں گاڑی پر جا رہا ہوں اچانک دو لڑکے آتے ہیں اور مجھ سے میری گاڑی چھین کر بھاگ جاتے ہیں اس کی تعبیر بتا دیں دراصل ایسے خواب ذہنی خیالات کی بنا پر آتے ہیں جیسا آدمی سوچتا ہے موٹر سائیکل پر جا رہا تھا کسی نے ڈکیٹی کر لی موٹر سائیکل چھین لی گاڑی چھین لی بٹوہ چھین لیا موبائل چھین لیا چونکہ آج کل حالات ہی کچھ ایسے ہیں ہمارے ذہنوں میں ایسے خیال آتے ہیں آئے دن ایسی خبریں سنتے ہیں پھر خبریں دیکھنے کا بھی ہمیں بہت شوق ہے خبریں بھی دیکھتے ہیں اخبار بھی ہم پڑھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے ذہنوں میں ہیں جب یہ سب چیزیں ذہنوں میں ہیں تو بعض وقت خواب اس لیے بھی آتا ہے کہ جو ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں خواب میں نظر آتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہر خواب کی تعبیر ہو بلکہ بعض خواب جو آپ سوچتے ہیں وہ نظر آتا ہے بعض وقت خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی تو حاصل بھائی آپ کے خواب میں کوئی پریشانی ہے اور گھبرانے والی بات نہیں ہے آپ کے خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے برحال آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جانی اور مالی نقصان سے محفوظ فرمائیں ہم بھی آپ کے لئے دعا گو ہیں اور ایک وظیفہ آپ کو اور مدنی چینل کے تمام ناظرین کو شیخ طریقہ امیر احل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یہ وظیفہ شجرہ قادریہ تاریہ رضویہ میں بھی لکھا ہے اپنے مردین کو عطا فرمایا ہے اور اس کی بڑی برکتیں ہیں بسم اللہ علی دینی بسم اللہ علی نفسی وولدی و اہلی و مالی بسم اللہ علی دینی بسم اللہ علی نفسی وولدی و اہلی و مالی جو شخص روزانہ تین مرتبہ یہ پڑھ لیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دین اس کی جان اس کے گھر والوں اور اس کے مال سب کو اللہ تعالی محفوظ فرمائے گا تو جان مال اپنی عزت اور اپنے گھر بار اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لئے یہ دعا یہ وظیفہ روزانہ دن میں کسی بھی وقت تین بار پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ عز و جل تمام ہی جو بھی پڑھیں گے انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد و علی علیہ و صحبہ و بارک اگلی ایمیل ہمیں رزوان بھائی انہوں نے کی ہے کہتے ہیں کہ خواب میں دیکھا چاند پر چلے گا اور وہاں پر چل نہیں پا رہے چاند پر تو چلے گا مگر چاند پر یہ چل نہیں پا رہے کبھی ایک جانب گرتا ہوں تو کبھی دوسری جانب گرتا ہوں اور پھر زمین پر آ گیا ہوں پھر زمین پر گر جاتا ہوں چاند پر گئے مگر چل نہیں سکرے کبھی ایک جانب گرتے ہیں کبھی دوسری جانب گرتے ہیں اور پھر آخر اکار زمین پر گر جاتے ہیں تعبیر بیان کر دیں آپ کے خواب کی بھی تعبیر بیان کرتے ہیں تعبیر اس کی یہ ہے کہ آپ کے خواب میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کے کچھ معاملات کے اندر آپ کو مشکل پیش آئے گی اور بالاخر عزت میں اور مرتبے میں کمی آئیے چلتے ہوئے صحیح طور پر نہ چل پانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کاموں میں مشکلات آئیں گی اور اوپر سے نیچے گر جانا یہ عزت میں اور رتبے میں کمی کی دلیل ہے مگر اس کا بھی ظاہر ہونا کوئی سو فیصد ہی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حق میں بہتر فرمائے جو آپ کے حق میں بہتر ہو اللہ تعالیٰ اسے ظاہر فرمائے جو آپ کے حق میں بہتر ہو اور ہم سب کی اللہ تعالیٰ عزت مرتبے کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برائی سے محفوظ فرمائے آپ بھی دعا کریں خاص طور پر دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے ہفتہ وار اجتماع میں پابندی کے ساتھ شرکت کیجئے آپ پاکستان کے ہیں یہ میرے پاس واضح نہیں ہے کہ آپ کون سے شہر میں غالباً پاکستان کے تقریباً ہر شہر میں ہی ہفتہ وار اجتماع جو کہ ہر جمعیرات کو بعد نماز مغرب شروع ہو جاتا ہے اور اگر آپ کے گھر کے قریب آپ کے شہر میں یا آپ ایسے گاؤں میں یا ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر اجتماع نہیں ہوتا تو مدنی چینل تو ہے ہر جگہ یقیناً آپ نے بھی مدنی چینل دیکھ کر ہی ہمیں ایمیل کی ہوگی یا میرے مدنی چینل کے وہ ناظرین کے جن کے گھر کے پاس جن کے شہر میں اجتماع نہیں ہوتا تو ہر گھر میں ٹی وی ہے اور ہر گھر میں ٹی وی ہے اور الحمدللہ مدنی چینل ہے تو آپ مدنی چینل پر بھی براہ راست جمعیرات کو ہونے والے اجتماع میں شرکت کر سکتے ہیں اسے دیکھ سکتے ہیں تو آپ اول تاخر اجتماع ملاحظہ فرمائیے ممکن ہو تو اجتماع میں شرکت کیجئے اور اول تاخر شرکت کریں اس میں مانگے جانے والی دعا میں شریک ہوں اللہ تبارک و تعالی اس میں مانگے جانے والی دعا جو عاشقان رسول کے ساتھ ہوتی ہے کسی کے آمین کے ذریعے آپ کی بھی مشکلات آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے گا اور ضرور کرم ہوگا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلی علیہ و صحبہ و بارک و سلم فرحان بھائی کہتے ہیں کہ کشتیاں خواب میں دیکھیں اور وہ سمندر کے کنارے پر کھڑی ہوتی ہیں پھر میں نے اچانک گمبد خزرہ کی زیارت کی سبحان اللہ اس کی تعبیر بیان کر دیجئے ماشاءاللہ فرحان بھائی کشتی کا جو دیکھنا آپ نے جو کشتی خواب میں دیکھی ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ خوف سے نجات ملے گی انشاءاللہ عزب و جل اور اگر کوئی شخص خوف میں مبتلا ہے اگر آپ فی الحال خوف میں ہیں تو اللہ تعالی آپ کو اس خوف سے نجات عطا فرمائے گا اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو اللہ تعالی آپ کو اس پریشانی سے آزادی عطا فرمائے گا اور گمبد خزرہ کی زیارت انشاءاللہ آپ کو پیارے حبیب علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق ترجمان ہے منظار قبری وجبت لہو شفاعتی جس نے میری قبر کی زیارت کی جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس کے لئے میری شفاعت لازم ہے تو گمبد خزرہ دیکھنا گمبد خزرہ وہ مقام ہے جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس زمین کے حصے میں آرام فرمائے بھی آئی نہیں اسی کے اوپر گمبد خزرہ ہے اس کا دیکھنا بھی برکتوں سے خالی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس خواب کی برکتیں نصیب فرمائے اللہ تعالی کا شکر ادا کیجئے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا ہماری تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو حقیقت میں بھی بلکہ مدنی چینل کے تمام ناظرین تمام عاشقانی رسول کو اللہ تعالی حقیقت میں مدینہ منورہ کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے اور حقیقی سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے اللہ تعالی گمبد خزرہ کی زیارت کرنا ہم سب کو نصیب فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلی علیہ و صحبہ و بارک و صلی اللہ ان کا نام تو میرے پاس نہیں ہے لیکن ماشاءاللہ خواب اچھا ہے صفائی کرنے کی کیا تعبیر ہے کسی نے دیکھا کہ وہ مسجد کی صفائی کر رہا ہے جھاڑو لگا رہا ہے یا مسجد سے غرد و غبار کو دور کر رہا ہے تو چونکہ اس کی تعبیر اچھی ہے خواب بھی اچھا ہے اس لئے ہم نے اس کو سلسلے کا حصہ بنایا ماشاءاللہ آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے جنہوں نے بھی یہ خواب دیکھا کہ مسجد کی صفائی کرنا اللہ تعالی کی محبت کی دلیل ہے یعنی جو شخص دیکھے کہ اس نے مسجد کی صفائی کی اللہ تعالی اس کے دل میں اپنی محبت کو پیدا فرمائے گا اور جس کے دل میں اللہ تعالی محبت پیدا فرماتا ہے وہ رفتہ رفتہ اللہ تعالی کا ولی بن جاتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے اِذَا اَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا جب اللہ تعالی کسی بندے سے محبت فرماتا ہے جَعَلَهُ خَادِمَ مَسْجِد تو اللہ تعالی اس کو مسجد کا خادم بنا دیتا ہے سبحان اللہ کتنی پیاری حدیث پاک ہے مہدروں پیارے اسلامی بھائیوں اور مدینی چینل کے ناظرین ذرا غور کیجئے اس حدیث پاک پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان حق ترجمان پر کہ مسجد کے خادم کو کتنی بڑی آقا علیہ السلام نے فضیلت عطا فرمائی ہے در حقیقت مسجد کے خادم کے لئے فضیلت ہے مگر ہماری نظر کا قصور ہے ہم مسجد کے خادم کو ایک الگ نظر سے دیکھتے ہیں ہمارے ہاں مسجد کے خادم کو